بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم سی ایس ایس کے بارے میں بات کریں گے سی ایس ایس ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو مین انفرمیشن ہے یا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے باقی ہمارے چینل پہ ہی آپ کو کافی ساری گائیڈ لینگ بھی مل جائیں گی سی ایس ایس ٹوانٹی ٹوانٹی ون جو ہے کب تک اس کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے اور کیسے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اکیڈمی کی حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہے کہ تھرڈ نومبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے کمپیٹیٹیو اگزامینیشن ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے لیے تو یعنی کہ آپ نے تھرڈ نومبر ٹوانٹی ٹوانٹی سے پہلے جو ہے اور پھر اپلائی کرنا ہوگا اور اس کی جو ہارڈ کپی ہے ایف پیسی کو تیرہ نومبر یعنی کہ تین نومبر سے تیرہ نومبر دس دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا ہارڈ کپی آپ نے جو پرنٹ لینا ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اس کو بھیجنا ہوگا فیڈرال پبلک سروس کمیشن اور یہاں پہ بتایا گیا کہ جو لیٹ سمیٹ کیا جائے گا اس کی ریجیکشن کنفرم ہے اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور جو انکمپلیٹ ڈاکومنٹس ہوں گے ان اپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو بعد میں کوئی بھی کلیم نہیں کر سکے گا تو جو سیریس اپلیکنٹس ہیں سیریس ایسپرینٹس ہیں سب سے پہلے تو ان کو اب تیاری کے لیے جو ہے وہ جت جانا چاہیے سٹارٹ کر دینے چاہیے جو آلریڈ کر چکے ہیں کافی ساری تیاری کنوں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کے ایسے ہوتے ہیں اور دوسری دفعہ فیبریری 2020 میں ایسے ہوتے ہیں تو اسی وقت سے ہی کچھ لوگوں نے سٹارٹ کر دی تیاری تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں تیاری کر سکتے ہیں ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو تیاری بھی اب اسی طرح ہی کامر سے میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہو پاتی اور پریشر بھی ہوتا ہے ابھی بھی ٹھیک ٹھیک ٹائم ہے اکتوبر ہے نومبر ہے دسمبر ہے اور جنوری ہے تو فیبریری کا بھی تقریباً آپ کا بیس دن ہے اٹھارہ بیس دن تو ٹائم ابھی شارٹ نہیں جن لوگوں کی پہلے کچھ تیاری ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے مزید بتائیں کہ جو سی ایسے سی ایسے سی ای ٹو تنی نائن کے جو تنی نائن تین کے جو ریگولیشنز ہیں رولز ہیں وہ ہی اپلائی ہوں گے اور ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا www.fpsc.gov.p اور نمبر آف ویکنسیز جو ہیں وہ بعد میں بتائی جاتی ہیں اس میں اگزیمنیشن کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں یہ تقریباً دیوئین وائز سنٹر بنتے ہیں تو الفابیٹیکلی دیکھا جائے تو ایپٹ آباد بہاول پورٹ ڈی جی خان ڈی آئی خان فیصل آباد گلگت گجرمالہ حیدر آباد اسلامباد کراچی لاہور لادکانہ ملتان مزفر آباد پشاور کوئٹا راول بینڈی سرکوتا اور سکھر جو ہیں ان کے سنٹر بنتے ہیں الیجیبیلیٹی کے کرائٹیریہ کی بات کی جائے تو رول 6 اپلائی ہوتے ہیں یعنی کہ all male female including special person holding at least second division bachelor degree یعنی کہ آپ کی at least bachelor degree میں second division ہونے چاہیے اور age limit 21 سے لے کے 30 تک آپ کی ہونے چاہیے age limit may be relaxed by two years in category specified in the rules تو رول میں بتایا گیا کہ کون کون سے الیجیبیل ہیں relaxation میں یعنی کہ جو government serving ہے یا بھاکی کچھ ایسے community areas ایسے ہوتے ہیں جو جن کو relaxation دی جاتے ہیں cut off date جو ہے جیس میں determine کیا جاتا ہے کہ آپ کی age case date کو دیکھی جائے گے تو 31 دسمبر کو دیکھی جائے گی کہ آپ کی age 30 سال سے اوپر نہیں ہونے چاہیے اور 30 سال سے اوپر ہے تو آپ کے پاس وہ relaxation میں آپ کے فعال کرتے ہوں آپ کے پاس وہ proof ہونا چاہیے جو FPSC مانگتا ہے procedure کیا ہے application submit کرنے کا online will be online application will be submitted from 5th October to 3rd November یعنی کہ 5 October سے FPSC کی website پہ آپ apply کرنا شروع کر دیں گے اور یہ 3 November تک آپ کے website open رہ گئے آپ apply کر سکتے ہیں closing date آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اور 13 November اس وقت تک آپ کے یاد کا پی پہنچ جانے چاہیے calendar dates کو باقی بھی کچھ advise کی گئی ہیں understanding of the candidates rules correct filling application form furnishing correct personnel personal or details sending complete documents and adhere to the timeline is the responsibility of candidates without exceptions کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا کوئی exception نہیں ملے گے بلکہ سارا کو آپ نے صحیح صحیح فهم کرنے اور بھیجنے all of these aspects are part of the merit process and reflect upon seriousness and competence of the candidate fill online form carefully check the failed form before final submission take print out and dispatch hard copy to FPSC well before the closing date correction in the printed hard copy are not desirable and must be avoided in extreme cases only corrections may be made legible and initialed جہاں پہ آپ نے change کر na sign کر یں لیکن کوشش کریں کہ کہ نہیں کوئی change نہ کرنا پڑے no request for change in any entry of online application اور its hard copy would be accepted later on at all کے بعد میں آپ کہیں کہ اس میں change ہو جائے تو نہیں کیا جائے جو آپ ے d d of state fpsc receipts enshrad attested copies of all required documents photographs original dr rupees 2200 are attached with hard copy of the application form choose the optional subject carefully and correctly in accordance with the appendix one of the css c rules download computer generated admission certificate from the FPSC website www.fpsc.gov.p کے no separate intimation shall be sent through post etc. کہ آپ کو letter نہیں آئے گا کوئی الاغ سے آپ نے اپنا online admission certificate exam سے پہلے print کر کے exam کے لئے جانا ہوگا اور optional subject جو ہے وہ بھی اپنے carefully select کرنا ہے be informed that optional subject and examination center once selected will not be changed no request in this regard will be entertained after receipt of hard copy hard copy جب آپ کو receive ادھر ہو جائے گی کوئی request فغیرہ چاہیے نہیں گئے hard copy of the online application must be dispatched in separate envelope two or more applications in one envelope are not acceptable یہ نہیں ہے کہ دو تین بہن بھائی ہیں تو وہ ایک ہی فارم میں بیج دیں ایک ہی envelope میں بیج دیں اور فردر information یہ ہے تو باقی اب میں آپ کو بتا دوں کہ Harvard Academy Online اس کی تیاری بھی کروا رہی ہے ہم انشاءاللہ دسمبر کے اندر تک CSS کے compulsory courses کی تیاری complete کر چکے ہوں گے اس وقت تک ہم کافی optional subject بھی offer کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی optional ایسا ہے جو آپ کسی سے پڑھنا چاہتے ہیں اور remote areas میں especially جو لوگ رہتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی academies میں join کرنا ہے all the best جو بڑی academies میں ہے اب کرونا کے وجہ سے یہ بھی problem ہوگا تو online جو گھر بیٹھے تیاری کرنا چاہتے ہیں especially female especially جو financially weak لوگ ہیں ہماری فیسز اتنی زیادہ نہیں CSS کے compulsory courses جو 6 subject ہیں اس کی ہماری 8000 فیسز ہے till February تک اور optional جو subject ہم offer کریں گے اس کی 3000 fee per paper ہے per paper یعنی کہ اگر paper آپ کا ایک ایسا ہے جس میں 200 لکھتا ہے تو اس کے دو paper ہوتے ہیں paper 1 اور paper 2 اور ان کی الگ الگ فیسز ہوتی ہے تو ہماری academy جو ہے یہ comprehensive اور بڑے competent teachers سے lectures ہم provide کریں گے آپ one time جو ہے lectures ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو آپ کو پورے subject کی grip بن جاتے ہیں اس وقت پرنا subject پہ grip بنانا ہی main مشکل ہوتا ہے اور reference book جو ہوتی ہیں وہ 3-4 ہوتی ہیں آپ کو نہیں سمجھاتے ہیں کہ کون تھی book کو follow کریں ہر book کا ایک الگ سے اپنا pattern ہوتا ہے تو آپ جو ہے ہمیں contact کر سکتے ہیں ہماری whatsapp group اور facebook group بھی css کے جو relevant ہے یہ آپ کو description میں مل جائے گا procedure کس طریقے سے آپ ہماری academy کو جائن کر سکتے ہیں اور website کا link بھی آپ کو نیچے مل جائے گا whatsapp number بھی نیچے مل جائے گا جس پہ آپ مزید کوئی information لینا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں www.harvardacademy.com اور whatsapp 0333-570-6226 اس پہ آپ contact کر سکتے ہیں all the best جو serious experience ہیں ان کو without any delay جو ہے وہ تیاری آپ کار دینے چاہیے شروع اور ہماری fel wishes آپ کے ساتھ ہیں جو محنت کرتا ہے ultimately کامیابی اسی کی ہوتی ہے تو competition مقابلہ آپ نے کرنا ہے dedication جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے یہ منظر آسان ہوگی css جو ہماری government کی top services میں سے ایک service ہے جس کے لیے لوگ جو جس کو دوسرے الفاظ میں معاشرے میں بڑی عزت سے بھی دیکھتے ہیں اور ان کا بڑا bright future بھی ہوتا ہے thanks اللہ حافظ